بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم فرنس بہم برزاو اسمان مغل آپ دیکھ رہے ہیں دلیل میسٹکس آہ تو فرنس آج ہم لوگوں نے چینیز لینگویج کا لیسن نمبر 7 دیکھ لیا ہے جو کہ ٹونس ہیں چینیز لینگویج میں جو ٹونس یوز ہوتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ٹونس کتنی ہوتی ہیں اور کس کس طرح سے یوز ہوتی ہے چینیز لینگویج میں جو چار ٹونس ہوتی ہیں there are four four tunes in chinese language ٹھیک ہے یہ چار ٹونس کون کون سی ہوتی ہیں یہ ان کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کہاں کہاں یوز کرنا ہے کون سی ٹون کو کس طرح سے پرنانس کرنا ہے یہ ساری باتیں ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے دیکھیں four tunes ہیں first second third and fourth ٹھیک ہے تو پہلے ٹون جو سیدھی لائن ہوتی ہے words جو chinese لائنگویج میں ہم لوگ پینن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں لیٹرز کے اپر سیدھی لائن لگی ہوتی ہے جسے کہ first tone کہتے ہیں اس کو ہم straight tone بے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک سیدھی لائن ہوتی ہے second جو وہ اسے رائز کر رہی ہوتی ہے لیٹرز جو ہوں گے ان کے پر ایسے لائن لگی ہوگی جو کہ رائز کر رہی ہوگی جسے کہ ہم رائنگ ٹون کہتے ہیں ان کا ٹونس کا کوئی سپیسیفک نیم نہیں ہے جیسے کہ ٹونس یہ یوز ہو رہی ہے اسی حساب سے ہم لوگوں نے ان کو جو وہ نام دے دی ہے لائک آہ یہ دیکھیں سٹریٹ ہے بلکل اس وقت اس کو straight tone کہتے ہیں اس کو first tone بھی کہتے ہیں یہ رائز کر رہی ہے تو اس وقت اس کو رائزنگ ٹون کہہ دیا یہ ساکر ٹون ہوتی ہے تھرڈ جو ہے وہ fall and rise ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت اس کو fall and rise کہتے ہیں falling and rising tone اور fourth tone جو ہے وہ fall کر رہی ہوتی ہے اس وقت اس کو falling ٹون کا ٹھیک ہے ساری تو آئیہ اب ان کا یوز دیکھتے ہیں ان کو یوز کس طرح سے کرنا ہے اب ایک ورڈ لکھا ہے ایم اور اے اس پر دیکھیں اے کے اور پر ایک سیدھی لائن لگی وہ ٹھیک ہے یہ بلکل سیدھی لائن ہے اس ٹریٹ ہونے سے اس کو first tone کہتے ہیں یہ ماں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا کیا سے ہمیں بھی further discuss کریں گے اس کو دیکھیں مادر ہے اس کا meaning اسی طرح second tone ہے اے کے اور پر دیکھیں رائزن tone ہے تو یہ بھی ماں ہے اے ماں اور اس کا مطلب ہے ہمپ ہے ہمپ جڑی بوٹی ہے لائک بھنگ کو کہتے ہیں اسی طرح اے ماں ہے اور third tone ہے دیکھیں fall and rise ہے دیکھیں fall and rise یہ ہارس کو کہتے ہیں گھوڑے کو اور first tone لگی ہویا دیکھیں اے کے پر یہاں پر فارنگ تون لگی ہویا اس کا مطلب سکولڈ ہوتا ہے تو ڈانٹ کو کہتے ہیں اگر آپ ایک چیز نوٹ کی ہوئی یہاں پر دیکھیں ان سب کے سپیلنگ سی ہے م ا 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 شکل سب کے سپیلنگ سی م ہے لیکن ان کے میننگ دیفرنڈ ہے اس کی وجہ اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے وہowejور بہت فرسٹور یوز ہے یوز کیے ہم نے اور یہ دیکھیں یہ آہ سیکنڈ ٹون رائزنگ ٹون ہے اس کا میننگ غور ہے اس کا میننگ غور ہے یہ آہ فالنگ ٹون ہے اس کا میننگ غور ہے تو آہ بات یہاں پہ یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ ہمارے پاس چار ورڈز ہیں ان چارہ ورڈز کے سپیلنگ سیم ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کی ٹون ڈیفرنٹ ہے جس کے وجہ سے ان کا میننی چینڈ ہوئی ہے تو ایک بات یہ یاد رکھئے گا کہ کچھ ورڈز آگے چائنیس لینگویج میں ایسے آئیں گے جن کے پھیننڈ جو ہوں سیم ہوں گے لیکن پھیننڈ سیم ہوں گے ٹون چیز ہونے کیا ہے ان کا میننگ چیز ہونے گا ایک دو اگزمپلز میں ہم لوگ آگے دیکھیں گے ایک اگزمپل ہم نے ابھی یہ دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے توبن کو پرنونس کیسے کرنا ہے ٹونس کے ساتھ دیکھیں پہلا پہلا ماں ہے اس کو سیمپل سٹریٹ ہے تو اس ویسے سیمپل ماں کہہ دیں ماں مادر ماما کہتے ہیں جائنیس لینگویج میں مادر کو ماما اس کو دوبا لکھیں گے ایم اے ایم اے ماما ٹھیک ہے تو یہ وہاں ماں ہے ہم والا اس میں دیکھے رائزنگ ٹون ہے تو بولتے ہو تھوڑا رائز کریں گے ماں ماں یہاں والے اس کو ایم کو ہم نے ماں پڑا سیمپل ماں 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 ٹھیک ہے اوکے تھرڈ ٹون جو ہے اس کو میوز کرنے ہے اس کو کس طرح سے بولنے ماں مطلب بولتے ہوئے فال کرنے ہیں then rise ماں 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 مطلب بولتے ہوئے فوراں سے مطلب ہم نے سٹاپ کر دینا روک جانا فوراں سے ماں 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 ٹھیک ہے ایک اور امپورٹن بات اس کے چائنیس لینگویج کے ٹون کے بارے میں ٹونز ار آلویز یوزڈ آر وید فائنل لیٹرز ٹونز یا وہ ہمیشہ فائنل لیٹرز کے ساتھ یوز کی جاتی ہے کہ اس طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اے پہ ٹون لگی ہے ادھر بھی اے پہ یہ ہے یہاں چاروں ورڈز میں ٹون اے پہ ہے اور اے ہمارا فائنل لیٹر میں آتا تھا اگر آپ کو پہلے لیکچر ہمارا یہاں تو نیچل فائنل لیٹرز ہم لوگوں نے پڑے تھے ہم نے یہ بھی بتایا ہے مطلب کہا تھا آپ کو کہ انیشیل جو لیٹرز ہیں ان کا آرڈر آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں لیکن جو فائنل لیٹرز ہیں ان کا آرڈر آپ نے چینج نہیں کرنا اس کے باتے یہی تھی کہ ان پہ ٹون لیٹرز ہوتی ہیں اور وہ آرڈر کی حساب سے ہوتی ہیں لیکن اگزامپل دیکھ لیتے ہیں پی یو بی یو بی کو ہم نے پڑا تھا تو یہ پو بنتا ہے پو نوٹ کو کہتے ہیں اس طرح دو دو ہوتا ہے دو ہی موسٹ کو کہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کہا کہ ٹون سمیشہ فائنل لیٹرز کے ساتھ ہوتی ہوتے ہیں تو دیکھیں یو بھی فائنل ہے او بھی فائنل لیٹر ہے اور یہ زوی دیکھیں زوی آئی بھی فائنل لیٹر ہے تو یہ تینوں فائنل لیٹرز ہیں تو یہ ہمارا جو رول ہے یہ فل فل ہو رہا ہے کہ ٹون سمیشہ فائنل لیٹرز پہ ہی ہوتی ہیں اچھا اگر یہاں پہ ایک سوال پہتا ہوتا ہے اگر ایک سے زیادہ فائنل لیٹرز آ جاتے ہیں ایک ورڈ کے اندر ہے ایک ورڈ اگر ہمیں ایکس آئی او شاو لکھتے ہیں تو اس میں آئی بھی فائنل لیٹر ہے او بھی فائنل لیٹر ہے اور اے بھی فائنل لیٹر ہے شاو تو یہ تینوں فائنل لیٹر ہیں ایک سے زیادہ فائنل لیٹر آ جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے تب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ آرڈر دیکھ رہا ہے جو کہ ہم لوگ پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں اے او ای آئی یو اور یو تو اس آرڈر کو ہم نے دیکھ رہا ہے اس آرڈر کے مطابق جو بھی پہلا ورڈ اے میں سے آ رہا ہوگا اس پہ ہم لوگوں نے ٹو لگا دیں گے فردہ پھلے دیکھیں شاو ہم نے لکھا شاو شاو میں سمال چھوٹے کو کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں آئی فائنل لیٹر ہے اے فائنل لیٹر ہے او بھی فائنل لیٹر ہے اب تین فائنل لیٹرز آگے تو اس میں ہم نے یہاں آرڈر ہمارے پاس ہے آرڈر میں اے پہلے پہلے آ رہا ہے اب اس ورڈ میں وہ جہاں بھی وہ ہمیں اسے کوئی کیا کنسان ہے اس ترتیب کے مطابق جوетров پہلے جو否ر پہلے آ رہا اس میں لوگوں نے ٹو لگا دینی ہے अبی آپ نے یہ cooperation پر ٹون لگی گیا آئی پہ نہیں لگی۔ اس کی وجہ کیا کہ اس اس ترتیب میں اے پہلے آ رہا ہے، ٹھانک شاو شاو میں سمال ایتٹھ ایک نقبل اے پہ ٹون لگی ہوئے فائنل ٹون ہے شاو اس کو پڑھے شاو شاو اور اس کو پڑھے شاو دیکھیں دونے된 آمرڈ سیم hasur پرنونسیشن تھوڑی سی ڈیفیلٹ کیونکہ اس پر ٹون ڈیفیلٹ لگی ہوئی ہے اور ان کا مینی چین ہو گئے دیکھیں شاو منص مال اور شاو منص مائل دیکھیں سپیلنگ سیم ہے لیکن ٹون چین اور مینی چین ہو گیا اس طرح ان کے پرنونسیشن بھی چین ہو جائے گی شاو شاو تو اس طرح سے ٹونز کو ان لوگوں نے یوز کرنا ہے چار ٹونز ہوتی ہے وہ بھی ہم ہمیں دیکھ لی ان کی پرنونسیشن ہم لوگوں نے دیکھ لی ٹون ہمیشہ مطلب یوز کس کس طرح سے ہوتی ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا آہ یوزیلی کیا تک ٹونز ہم نے یوز کرنی نہیں ہوتی مطلب ہمیں خود سے لگانی نہیں پڑتی ٹونز اللڈی لگی بھی ہوتی ہیں ہورٹس کے اوپر لیکن کنسپٹ میں میں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس طرح سے یوز ہوتی ہیں اور کہاں کہاں ہوتی ہم اور مطلب ہوں مطلبSo France the iek ڈیا ش 13 ہے کے ساتھ ساتھ متی ٹونز ہمیشہ ٹونز ہوتی ہیں passou یہ ہم آز troll تا جیچ کس پر کر crianfer پر بنائے دیکھ لیکن سارٹ کو آہ ہم دیکھ عصار تک کاؤنٹنگ پڑھیں گے الہم نمبر پڑھیں گے lijب سارت ٹونز ہی ہم لوگوں نے ڈسکس کریں گے کہ موبائل نمبر ہم نے کس طرح سے بتانا ہے چائنیز لینگریج میں اس کے علاوہ جو ویگ ڈیز ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ کاؤنٹک سے ریلیٹل ہیں تو کمی لیکچرز میں ہم لوگوں نے انشاءاللہ کاؤنٹک اور نمبر پڑھنے جس سے کہ ہم اپنا موبائل نمبر برٹھ ڈی اور اس طرح کے چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر سکیں گے بتانا سا کہیں گے تو نیچ لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ گوڈ بائی زائی چین